موسیقی سوچی اپنی کسی بری عادت کے بارے میں جسے آپ چاہ کر بھی چھوڑ نہیں پا رہے ہیں اور پھر یاد کیجئے اس پل کو جب وہ کام آپ پہلی بار کرنے جا رہے تھے اور اب کلپنا کیجئے کہ اگر آپ نے اس وقت اس شبد نا کا استعمال کر کے اس کام کو کرنے سے انکار کر دیا ہوتا تو یہ کام آج آپ کی عادت میں شامل ہو کر آپ کی پریشانی کی وجہ نہیں بنتا یہ ایک چھوٹا سا ادھارن تھا لیکن صحیح وقت اور صحیح موقع پر نا نا کہہ پیانا کس طرح کے انسان کی زندگی کو برباد کر سکتا ہے یہ ہم دیکھیں گے ہمارے آج کیس کیس میں ارے پیچھے ڈھی پیچھے ڈھی اس فلیٹ کا اونر میں نے ہی فون کیا تھا آپ کو آپ لوگ کو یہ بدبو پہلے نہیں آئی اس فلور پہ دو جال رہتے ہیں ہم نے والا فلیٹ والا دوبائی میں رہتا ہے ایک فلیٹ بند رہتا ہے میں تھا جب بدبو زیادہ بڑھ گئی تب ہمیں پتہ چاہتے ہیں مام سیویر ہیڈ انجیریز ہے لاؤس آ بلٹ کے چلتے موت ہوئی لگتا ہے فونسک ٹیم کو کال کرو مام یہ موبائل ملا نشان دے گھ رہی ہاں پید اسی پلا آرواہ سے سر پہ مار کے کسی نے جان لی ہوگی اور گھر کی حالات دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ اس سٹرگل کافی زبردست رہا لیکن پوست انٹری کا بھی تو کو نشان نہیں ملا اس کا مطلب لوٹ کا کیس نہیں ہے ضرور کسی پہجان والے کا کام اپنی سٹیننگ کے بارے میں اور کیا کیا جانتے ہیں ان کا نام آکاش ہے لیکن لوگ انہیں گٹو کہ کے بلاتے ہیں پچھلے تین سال سے اسی فلیٹ میں رہ رہے ہیں میرے ہم اکیلے شادی نہیں کیے جان پہچان میں ایک بوڑی دادی ہے جو کلکتا میں رہتی ان کا ایڈریس ہے آپ کے پاس جی ایڈریس ہے میں پاس ان سے کولکاتا کا ایڈریس لو کولکاتا پولیس کو بھیجو انکویری کے لیے اوکی مام یہ دیکھو چار دن پہلے اس نے دس ہزار کا ویڈرال کیا وہ سکتا ہے آس پاس والے کسی ایٹیم سے ہو بتا کرو اور اس کا بھی CCTV پٹیش نکل داؤ ویسے اچھا لڑکا تھا وہ کمپیٹر یا لیپ ٹاپ ہوتا ہے اس کو صدارنے کا کام کرتا تھا بیلڈنگ میں کسی کا بھی کمپیٹر یا لیپ ٹاپ پھراب ہو تو فری میں ٹھیک کر دیتا تھا لیکن اس سے زیادہ کا مطلب نہیں رکھتا تھا کسی سے کون کون آتا تھا ان سے ملنے اور آخری بار کب دیکھا تھا تم نے سر الگ الگ لوگ آتے تھے ہاں کوئی کمپیٹر دینے کے لیے آتا تھا تو کوئی کمپیٹر لینے کے لیے سر گئے ہپتے ایک آدمی کو میں نے بینہ پوچھے اندر بھیج دیا تھا تو ہمارے صاحب ہم پہ چلانے لگے ہم سے بولے کی بینہ انٹرکوم پہ پوچھے کسی کو بھی اندر بھیجا مت کرو اور اگر میں نہ اٹھاؤں تو بول دیا کرو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں سر آخری بار ہماری ان سے یہی بات ہوئی تھی بیلڈنگ میں سیسی ٹیوی کیمیراز تو ہوں گے فوٹیج دکھاؤ زرہ سر کیمیرہ تو یہاں ہے پندرہ دین سے خراب ہے مینیجر صاحب کو بولا ہے بنوانے کے لیے کوئی بڑا جھگڑا ہوا تھا کسی کے ساتھ یا پھر کسی سے کوئی دشمنی جو بات نہیں کرتا اس کا کسی سے جھگڑا کیسے ہوگا میڈاپ ہماری جانکاری میں تو ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا گٹو کا جو فون ملا ہے اس کی کال ریکارڈز نکلواؤ اوکے مہم مہم کولکاتا پولیس کا میسیج آیا تھا ہمارے کہنے پہ وہ گٹو کے کولکاتا والے گھر گیا تھا لیکن وہاں اس کے صرف دادی رہتی ہے کافی بوڑی ہے اور آلزائیمر کی بیماری بھی ہے آلزائیمر مطلب اس معاملے میں ان سے کوئی مدد نہیں ملے گا ایک کام کرو گٹو کے گھر سے سارے لابٹاپ اور کمپیٹرز سائبر سیل بھیجو دیکھو کیا نکلو اس مہینے کے آٹھ تاریکی رات کے CCTV فوٹیج بھیجوا دیجے گا ٹھیک ہے ساپ مینیجر ساپ کو بول کے میں ٹھیک ہے پوسپورم رپورٹ کے مطابق گٹو کی موت پانچ دین پہلے رات کے ایک سے دو بجے کی بیچ ہوئی تھی موت کی وجہ ملٹیپل ہیڈو انجوریز پیچھے سے کوئی شاپ اوبجیکٹ سے چھوٹ لگی تھی جیسے کہ کوئی ٹیبل کا کونہ یا ایسا کچھ اور آگے سے کوئی ہیوی چیز سے وار کیا گیا تھا جو شاید فلاروہ سے ہمیں ان پر ملا تھا سر یہ گٹو کا کال ریکارڈ مہم کال ریکارڈ میں تو سسپیشیس کچھ بھی نہیں ہے پانچ دین پہلے آخری بار فون اسٹیمال کیا گیا تھا مطلب موت کے دن اس کے بعد بس کچھ مسکال پڑے موت رات کے ایک سے دو بجے کے بیچ ہوئی اور موبائل رات دس بجے سے سویشڈ آف تھا جن لوگوں سے اس کے آخرے بار بات ہوئی ان سب کو تھانے مگلا اوکے مام مہم اسے میں نے اپنا لیپ ٹاپ دیا تھا ڈاٹا بیک اپ کے لیے بس اسی کے بارے میں فالو اپ لینے کے لیے میں نے اسے دو چار بار کال کیا تھا مہم میرے لیپ ٹاپ میں وائرس تھا ریپیرین کے لیے میں نے اس کو دیا تھا بس اس لیے اس کو میں نے بار بار فون کریا مہم میرے لیپ ٹاپ کی ہرڈ ڈس کریش ہو گئی تھی بس میں نے اسے ریپیر کے لیے دیا تھا اس لیے میں نے اس کو دو تین بارہ کال کیا تھا مہم میرے لیپ ٹاپ تھا اس کے پاس میں نے ریپیرین کے لیے دیا تھا تو اس کا کال آیا ہے کہ لیپ ٹاپ ریڈی آ کے لیے جاؤ یہ اس کے ریسیب ہے جا سکتے ہو نظر رکھ اس پر لیکن میں نے اسی پر نظر کیوں اس سے پہلے بھی ہم نے جتنے بھی لوگوں سے پوچھتا چکی سب گٹو کے کسٹمرز ہی تھے اور سبھی نے وہی جواب دیا جو اس نے دیا تو پھر سبھی نے ایک سے جواب دیا صرف یہی ہے جو اپنے ساتھ سبوت لیے گھوم رہا ہے لائپ ٹاپ کی رسید اس کا اتنا ایکسٹرا کانشنس ہونے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہے گٹو نام کے جس شخص کا قتل ہوا تھا یہ وہی شخص تھا جس نے چار دن پہلے آدھی رات میں ایک انجان اور اکیلی لڑکی کی گنڈوں سے بچانے میں مدد کی تھی پولس اب تک اس لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی مگر گٹو کا قتل لگ بھگ اسی وقت ہوا تھا جب یہ لڑکی اس سے ملی تھی تو کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ جن گنڈوں سے گٹو نے اس لڑکی کو بچانے میں مدد کی تھی انہی گنڈوں نے گٹو کا قتل کر دیا تھا اور اگر ایسا تھا تو پھر وہ لڑکی اس وقت کہاں تھی کیا وہ گنڈے اس لڑکی کو اٹھا کر لے گئے تھے یا پھر وہ لڑکی ہی قتل تھی اور گٹو کا قتل کر کے فرار ہو چکی تھی یہ کچھ سوال تھے جو آنے والے وقت میں پولس کی نیند اڑا دینے والے تھے مہم ابھی تک جتنی بھی انفرمیشن ہمارے ہاتھ لگی ہے اسی تو یہ لگتا کہ گٹو بہت شریف آدمی تھا اس کی جان کوئی بھلا کیوں لے گا رابر کوئی بدماش ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کبھی کوئی شرافت کا کام کر ہی نہیں سکتا ٹھیک اسی طرح کوئی شریف ہے تو ضروری نہیں کہ کبھی کوئی بدماش ہی کی ہی نہیں ہوگی اس گٹو کے کیس میں بھی کچھ ایسا ہے جو اس کے شرافت سے میچ نہیں کھاتا ہمیں اسی کا پتا لگا رہا ہے میڈام گٹو جیس ایٹی ایم سے پیسہ نکالا ہے یہ رہی اس کی سی سی ٹی بھی پھوٹے جی آنڈے لے کے آئیے یہ لڑکی کون ہے گٹو سے بات کر رہیے راوت مہدر رات کے ایک سے دو بجے کے بیچ ہوئی اور یہ فٹیج ہے رات کے بارہ بجے کی ہو سکتا ہے یہی وہ لڑکی ہو جس نے اس کو آخری بار زندہ دیکھا ہو یا پھر ہو سکتا ہے اسی نے اس کو مارا ہو اس فٹیج سے اس کی فوٹو نکال گاؤ اور پتا کر اس کے بارے اور یہ ایٹی ایم کا گارڈ کھانے میں بھولا اس کو جی میڈام وہ دونوں تقریباً بارہ بجے آئے تھے اور وہ میڈام کے ہاتھ میں چوڑ بھی لگی تھی اور کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے بولو کچھ باتے باتے کر رہے تھے کیا کچھ سنا تم نے میڈام کچھ خاص تو نہیں پر ہاں میڈیکل سٹور کے بارے میں پوچھ رہے تھے بھائی ساں آس پاس میں میڈیکل سٹور ہے گیا جی میڈیکل سٹور جی میڈام ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو جی میڈام رات کو بارہ بجے میڈیکل سٹور راوت پتا لگاؤ اسے ریا میں ایسے کتنے میڈیکل سٹورز ہیں جو پوری رات یا پھر اتنی رات تک کھلے رہتے ہیں یا سر یہ دونوں قریب رات کے بارہ بجے کے آس پاس یہاں پر آئے تھے انہوں نے ایک بوٹر انٹی سپٹک کی بوٹر لی اور کچھ بینڈیج پھر چلے گئے یہاں سے کچھ اور بتا سکتے ہیں ان لوگ کے بارے میں کوئی بات چیت ہوئی آپس میں یا آپ سے نہیں میڈ ایسا تو کچھ نہیں تھا پر ہاں میڈ ان میڈام نے کسی کو فون کرنے کے لیے سر کا فون مانگا تھا مجھے اپنا فون دیجے نا می کو ایک فون کرنا ہے میرا سوچ آف ہو گیا ہے بھائی سب آپ کا فون مل سکتا ہے مجھے ایک فون کرنا ہے نمبر دیکھو سر جی آپ لوگ اس لڑکی کو جانتی ہو جی نہیں سر پر ہوا کیا ہے آٹھ تاریخ و رات بارہ بجے کے آس پاس اس لڑکی نے تمہیں کال کیا تھا تم نے وہ کال ریسیو بھی کیا تھا تو زاہر سی بات ہے تم جانتی ہو اس کو اب سوال یہ ہے کہ جھوٹ کیوں بول رہی ہے کیا ہوا لکشمی کون ہے سر میرا نام لکشمی ہے اور یہ میرا بوائفن ہے راجت ہاں جانتے ہم اسے پہلے مل چکے ہیں میں میرا لپٹوپ تو اس کے پاس میں نے ریپیرنگ کلے دیا تھا تو اس کا کال آیا ہے کہ لپٹوپ ریڈی آ کے لے جاؤں یہ اس کے ریسیو بھی تو اس لڑکی کے بارے پہ بتاو مام اس لڑکی کا نام آشا ہے یہ میری بہت اچھی دوست تھی پر چھے مہینے پہلے مارا جھگڑا ہو گیا اور یہ گھر چھوڑ کے چلی گئی ابھی اس وقت کہاں یہ مام مجھے نہیں پتا پر آپ لوگ اسے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں کچھ کیا ہے کیا اس نے اسے جانتے ہو اپنی سہیلی کے ساتھ کبھی دیکھا اسے یہ کون ہے اسے سر پہلی بار دیکھ رہی ہوں لیکن تمہارا یہ بوائی فرم تو جانتا ہے اسے کیوں ہاں میں جانتا ہوں میں ان کو پہلی بتا چکا ہوں سر میں اسے لپٹوپ ٹھیک کر آتا تھا اور اس کا نام گٹو ہے اس کے علاوہ مجھے اس کے بارے پر کچھ نہیں پتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم ان دونوں کو جانتے ہو آشا کو بھی اور گٹو کو بھی جی ہاں میں دونوں کو جانتا ہوں پر یہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں اس کے بارے مجھے کچھ نہیں بتا مام لیکن ہوا کہ آپ بتائیے تو یہ لڑکی وہی لڑکی ہے جس کے ساتھ اس لڑکے کو آخری بار دیکھا گیا اس لئے ہم اسے دھونڈ رہے ہیں اس کا نمبر تو ہوگا تمہارے پاس ہاں مام ہے اس کا دوست یا کوئی رشتہ دار رہتے ہیں اس پاس مام وہ اپنے ماسا ماسی کے ساتھ رہتی تھی ان کا بھی نمبر چاہیے ہمیں ہاں مام ان دونوں کے call records نکل باؤ اور اس بیلڈنگ کے سی سی ٹی ٹی وی فوٹیج بھی ٹوکے بار آشا یہ ہی رہتی ہے جی ہاں کانا ہے تو کیوں کیا کیا اس نے اندر آ کے بات کرے ہاں ہاں آئیے نا آئیے یہ لوگ کون ہیں یہ آشا کے ماتا پیتا ہے اور یہ گھل کا بھائی ہے آج ہی آئے ہیں میرٹ سے آشا کو دھوننے کے لیے دھوننے کے لیے جی میڈم چار باس دن سے ہماری بیٹی کا کچھ پتہ نہیں لگ رہا ہم لوگوں نے فون کیا اسے لیکن وہ فون اٹھائی نہیں رہی ہے پہلے بیل بج رہی تھی لیکن اب تو بیل بھی بند آ رہی ہے ہم سب لوگ اسے یہاں اس کا پتہ لگانے کے لیے آئے ہیں چار دن سے آپ کی بیٹی گھائے بھی ابھی تک آپ نے پولیس میں ریپورٹ نہیں کروائی لڑکی کا ماملہ ہے میڈم ہم نہیں چاہتے تھے کہ بدنامی ہو اس لئے سوچا کہ ہم خود ہی تلاش کر لیتے پہلے آخری بار پانچ دن پہلے ہی بات ہوئی تھی بیٹیا سے میڈم پڑھنے کے لیے بھیجا تھا ہم نے اسے یہاں دن میں کالیج جاتی تھی اور رات کو کال سینٹر میں نوکری بھی کرتی تھی میں اور پاپا تو تیاری نہیں تھے لیکن ماں کی زد کی وجہ سے میں اسے بھیجنا پڑا ہم نے شرط رکھی تھی کہ وہ یہاں موسا جی کے گھر پہ ہی رہے گی اس لئے وہ یہی رہ رہی تھی آخری بار گھر سے کب نٹھلی تھی چار دن پہلے وہ بول رہے تھی کہ اسے آفس میں بہت سارا کام ہے یہ تھوڑا دیر ہو جائے گی اس نے کہا وہیں اس کے سہیلی کے پاس رہے گی کر کے اور تنہیں ہاں کہہ دیا تیرے زمدہ داری پر بھیجا تھا اسے یہاں پہ ہم نے اسے پہچانتے آپ لوگ نہیں ہم نہیں جانتے صاحب کئی بار لکشمی کا نام سنا ہے اس کے موں سے بول رہے تھی کہ اس کے سہیلی ہے اس کے علاوہ کوئی اور نام اس کے موں سے کبھی سنا نہیں ان دونوں کے کال ریکارڈز دیکھ کے لگ رہا ہے کہ گٹو اور آشا ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں تھے دونوں نے کبھی ایک دوسرے کو کال نہیں کیا آشا کی زیادہ تر بات چیت ہوئی ہے اپنی فیملی سے یا فرینڈ لکشمی سے یا امیت نام کے کوئی شخص ہے اور یہ مہیش میں نے پتا کیا امیت آشا کا مکان مالک اور مہیش ایک رسٹور میں کام کرتے ہیں مام وہ اپنے ماسا ماسی کے ساتھ رہتی تھی اس مکان مالک کو بولو آشا کے فلات میں پہنچے میں نے تو اسے فلات رینڈ پہ دیا تھا وہ اس وقت کہاں ہو سکتی ہے میں کیسے بتا سکتا ہوں کیا ہے یہ سب؟ یہ سب کے بارے میں میں کچھ نہیں جانتا وہ اس کی ایک فرینڈ ہے لکشمی جس کے ریکمینڈیشن پہ میں نے یہ فلات اسے رینڈ پہ دیا تھا تب سے آج تک میں پہلی بار یہاں آیا تلاشی لو گھر کی کب رہنے آئے تھی وہ آج سے ٹھیک چھے مینے پہلے وہ صرف تمہاری ٹین ایم تھی جی اس کی کال ریکارڈز تو بتا رہی ہے کہ کافی بات چیتھوا کرتی تھی تم دونوں کے بیچ مہم وہ رینڈ دینے میں بہت پریشان کرتی تھی اس لئے اسے بار بار فون کرنا پڑتا تھا مہم یہ موبائل ملائے مہم امید کانا پہلی تو سلجنے کی بجائے اور علاستی جائے لی اس کے مہباپ کا کہنا ہے کہ وہ یہاں اپنے موسا موسے کے ساتھ رہتی تھی اس دل بات کرتے وقت بھی اس کے ماں نے یہی کہا تھا کہ چار دن پہلے اس گھر سے نکل کے وہ آفیس کا طرف گئی تھی امید کا کہنا تو کچھ اور ہے وہ بول رہا ہے کہ پسلے چھے مینے سے آشا اس کے ساتھ رہتی ان لوگوں میں سے کوئی تو ہے جو جھوٹ بول رہا ہے ہمیں پتہ لگانا ہے کہ کون بول رہا ہے اور کیوں بول رہا ہے آپ لوگوں نے ہم سے جھوٹ بولا کہ آشا یہاں رہ کرتے جبکہ سچا یہ ہے کہ پچھلے چھے مہنے سے وہ ایک رینٹین فلاٹ میں رہ رہی تھی نہیں مہم یہ آپ کو کس نے بتایا وہ یہاں ہی رہتی تھی اپنی موسی کے ساتھ پوچھ لیجئے ان لوگوں سے کیوں مہم سچ وہ سچ بولنگے کہ ہماری مدد چھئی ہے ہاں یہ سچ ہے کہ پچھلے چھے مہنے سے وہ یہاں نہیں رہ رہی تھی یہ کیا کہہ رہا شاملہ لیکن تم نے ہمیں بتایا بھی نہیں کیا بگواس کر رہو موسا وہ یہاں نہیں رہ رہی تھی تو کہاں رہ رہی تھی تم نے اسے چانے کیسے دیا اور میں بتائے کیوں نہیں چھوڑو چھوڑو رون بارو بتائے کیوں نہیں رون بتا بیس لڑکا ہمت نہیں ہوئی ہماری ہمت نہیں تھی ہمیں سچائی بتانے کے لئے اور کیا بتاتے کیا بتاتے یہی کہ جیسا آپ لوگ آشا کے بارے میں سوچ رہے تھے آشا بلکل میسی نہیں تھی وہ یہاں پڑھنے کے لئے نہیں آئی تھی بلکہ دونوں ہاتھوں سے کمانے کے لئے آئی تھی وہ دن میں کال سیٹر میں کام کرتی تھی اور راک میں مساج پانلر میں ہاں مردوں والے مساج پانلر میں کام کرتی تھی اس لئے ہم نے ہم نے خود رہے ہو سا یہاں سے چلے جانے کے لئے کہا تھا تجھے تجھے پڑی دینہ اس کی زندگی بنانے کے لئے دیکھ کیا کیا بن گئی ہو کیا بن گئی ہو لیکن یہ بات آپ کو کیسے بتا چلی بو ایک بار گئے تھے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ گلتی سے وہی پہ آشا کو دیکھا تھا ہم نے مساج پانلر میں کام کرنا کونسی بری بات ہے میڈم ہمارے گھر کی لڑکیں یہ سب نہیں کرتی ہم لوگ غلط سمجھتے ہیں اسے اسی لئے ہم نے اسے کئی بار سمجھایا کہ آشا یہ نوکری چھوڑ دے لیکن وہ نہیں مانے اسے پیسے کمانے کا چسکہ لگاو ہو تھا اپنے زد پیاری تھی دونوں ہاتھوں سے پیسہ جو کمانا تھا اس کو ایک نہیں سنتی تھی ہماری وہ اسی لئے ہم نے تنگ آ کر اسے یہ کہا کہ تو یہاں سے چلی جائے بس جھوٹ بول رہا ہوں تم ہماری آشا اسی تھی ہی نہیں اگر یہ بات سچ ہے تو میں اس کا کہاں دبا دوں گا لیکن اگر یہ بات جھوٹ نکلیے نا خوٹ اگر اپنے سکھے میں ہونا تو دوسروں کو کوسا نہیں کرتے بٹا بات سے اتنی سی نہیں ہے شاہد اس کا چکر چل رہا تھا کسی مہش نام کی لڑکے کے ساتھ وہ گھنٹوں اس کے ساتھ بات کیا کرتی تھی مہش گھٹو کے قتل کی جانچ اب آشا کی تلاش کی مہم میں تبدیل ہو چکی تھی گھٹو کے بارے میں اب تک جو پولس کو جانکاری ملی تھی اس سے اس کی چھوی ایک شریف اور شانت انسان کے طور پر بن رہی تھی جس کی کسی سے دشمنی ہونے کی سمبھاونا پر بھی کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا دوسری طرف آشا تھی جس کے وہ رشتہ دار اس کے چرطر پر انگلی اٹھا رہے تھے جن کے ساتھ وہ اس انجان شہر میں رہتی تھی تو کیا تھی آشا کی سچائی کیا وہ باقی ایک چرطرہین اور لالچی لڑکی تھی جیسا کہ اس کے موسیو اور ماسا دعویٰ کر رہے تھے یا پھر وہ ایک چھوٹے شہر کی سیدھی سادھی لڑکی تھی جو اس مہانگر میں کسی کی سازش کا شکار ہو گئی تھی اور وہ کون سی کڑی ہے جو گھٹو اور آشا کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے اور سب سے اہم سوال آشا کہاں ہے ان سارے سوالوں کا جواب جاننے کے لئے پولس مہیش نام کے اس یوک سے پوچھتاچ کرنے پہنچی جس کے ساتھ آشا کے افیر ہونے کی بات آشا کی موسی نے کہی تھی نہیں مہم ایسے کچھ نہیں تھا آشا میری بہت اچھی دوست تھی اور فیز نہ بھرنے کی وجہ سے اس کا کالیج بھی چھوڑ گیا تھا اس لئے وہ کرسپونڈنس کورس کر رہی تھی میں تو پہلے سے ہی کرسپونڈنس کورس کر رہا تھا اور نوٹس ایکسچینج کرتے کرتے ہمارے بیچ میں بہت اچھی دوستی ہو گئی اور وہ جس پا میں کام کرتی ہے وہ یہی پر بگل میں ہی ہے اس لئے لگ بگ روز ہمارا ملنا بھی ہو جاتا تھا تمہیں پتا ہے کہ وہ لا پتا ہے نہیں مجھے نہیں پتا ہاں لیکن پچھلے چار دنوں سے وہ کام پر بھی نہیں آئی ہے اور اس کا فون بھی نہیں لگ رہا ہے آخری بار کب بات ہوئی تھی اس سے یہی چار دن پہلے اپنے بوائی فرینڈ امیت کی وجہ سے بہت پریشان نظر آ رہی تھی وہ امیت اس کا بوائی فرینڈ مطلب امیت جس کے گھر میں آشا رہا کرتی تھی جی سر جب سے لکشمی نے اس سے جھگڑا کر کے اپنے گھر سے نکالا تھا تب سے آشا امیت کے ساتھ اسی کے فلیٹ میں رہتی تھی اچھا ابھی ابھی تم نے کہا کہ چار دن پہلے جب اس سے آخری بار ملاقات ہوئی کافی پریشان تھی وجہ بتا سکتے ہو امین کچھ بتایا تھا اس نے تم کو نہیں کچھ بتایا تو نہیں مہیش کیا مجھے دس سزار روپیں مل سکتے ہیں تو کیا بات کر رہی ہے مطلب میری حالت جانتی ہے نا میرے پاس کہاں سے آئیں گے اتنے پیسے سب سے پہلے یہ بتا تو اتنی پریشان کیوں ہے کیا ہوا ہے یار میں اس شہر میں بہت سارے سپنے لے کر آئی تھی میرے سارے سپنے ٹوٹ گئے اس سے اچھا تو میں میں اپنی شہر میں ہوتی اپنے گھر پر میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن شاید آشا پریگننٹ تھی پہلے یہ بتا کی کیا سرکاری ہسپتال میں ابوارشن ہوتا ہے اور پریگننسی کو لے کر امیت اور اس کے بیچ میں بہت بڑا جھگڑا ہوا تھا یہ فوٹو دیکھو سرا اس آدمی کا نام گٹو ہے کبھی اسے آشا کے ساتھ دیکھا تھا یہ آشا نے اس کا نام لیا ہو نہیں اس کو تو کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی آشا نے کبھی اس کے بارے میں بتایا آشا بہت اچھی لڑکی پیس ہے امیت ہی اس کے لائک نہیں تھا امیت کے علاوہ میں نے اس کو کسی اور کے ساتھ کبھی نہیں دیکھا اس لئے بلایا ہے کہ تجھے بتانا تھا ہمیں رستے سے بھٹکا کر تو خود بھی نہیں پچے گا مطلب ہمیں پتا چل چکا ہے آشا صرف تیری ٹیننٹ نہیں تھی وہ تیری گرلپرن بھی تھی پر یہ بات تو تُو نے ہمیں نہیں بتایا کیوں یہ سب سلچ نہیں ہے وہ میری گرلپرن نہیں تھی میرے سپا میں کام کرتی تھی وہ سپا وہ سپا تیرا ہے جس پہ آشا کام کرتی تھی جی دبل سالیری دیتا تھا میں اس کو دوسری لڑکیوں سے زادہ دیتا تھا وہ جو فلاٹ ہے میرا وہ جس پہ رہتی ہے وہ بھاڑے میں اس کا بھی آدھا ہی بھاڑا لیتا تھا اور یہ سب پایدے کے بدلے میں وہ میرے ساتھ تھوڑا سا وقت بیتاتی تھی فزیکل پلیزر لیکن وہ میری گرلپرن نہیں تھی اور میں نے اسے کوئی پرامیز نہیں کیا تھا آشا جیز دن گائے ہوئی تھی کیا آدھا ہوس دن اس دن آمیت میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں دماغ خراب ہو گیا تمہارا کیسے گئی تم پریگنن آمیت یہ سب میری گلتی ہے کیا یہ بچہ ہے تو تمہارا ہی نا آمیت سنونا ہم دونوں شادي کر لیتے ہیں باغل ہو گئے تم اور اور یہ میں کیسے مان لو کی جو گندگی تمہاری کوک میں ہے وہ میری ہی کی ہوئی ہے بس اسی وقت میں اس کو گھر سے نکال دے اس کے بعد کہاں گئی کیا وہ آپ مجھے نہیں پتا یہ ساری باتیں اس دن کیوں نہیں پتا ہے ہمیں کیونکہ مجھے آپ لوگوں کے چکر میں نہیں پڑنا تھا تیری بیوی ہیں بچے ہیں شریف آدمی ہوں میں اگر مجھے پتا چلا نا آشا کے گائے ہونے کے پچھے تیرا زراب یہ ہاتھ ہے تو تیری بیوی اور بچے نہیں پوری دنیا کے سامنے تیری شرافت کا نکاب ہوتا لوں گے یاد رکھنا میڈم جھوٹ تو امید بول رہا اتنا ہی نہیں آشا کے موسا موسی لکشمی سب جھوٹ بول رہا آشا ایسی لڑکی نہیں ہے جیسے یہ لوگ اسے دکھانے کی کوشش کر رہا وہ تو بہت ہی اچھی اور شریف لڑکی ہے بس تکلیف یہ ہو گئی کہ وہ بورے لوگوں کے ساتھ پس گئے پچھلی بار تم نے بتایا تھا کہ لکشمی اور آشا کے بیچ ایک بہت بڑا جھگڑا ہو گیا جی تم اس جھگڑے کی وجہ بتا سکتے ہو جی میں لکشمی کو لگتا تھا کہ آشا اس کے بوائی فرنڈ رجت کو اس سے چیننا چاہتی ہے اور اسی کو لے کر لکشمی نے اس سے بہت بڑا جھگڑا کیا تھا اور اسے اپنے گھر سے بھی بھار نکالا تھا بیچاری آشا کیا کرتی مدد مانگنے کے لیے امیت کی پاس گئی تھی لیکن امیت نے اس سے مدد کے بدلے میں بہت بڑی قیمت وصول کی اگر آشا اتنی اچھی لڑکی تھی تو ان گرد لوگوں سے بھاگ کے دور کئی کیوں نہیں چلی تھی اس نے روک کے رکھا تھا روک کے ہی تو رکھا تھا سر جس پا میں وہ کام کرتی تھی وہ لوگوں نے اس کی تین مہنے کی سیلری نہیں دی تھی اور اتنا ہی نہیں وہ لوگوں نے تو اس سے کانٹریک بھی سائن کروا کے لیے تھا کہ اگر وہ ایک سال کے پہلے جوپ چھوڑتی ہے تو اسے چھ مینے کی سیلری دینی ہوگی اس لیے وہ بیچاری کہیں جا بھی نہیں پا رہی تھی تمہاری یہ غلط سنگت والی بات یہ امیت کے لیے صحیح لگتا ہے لیکن لکشمی اور رجب ان میں کیا برائی ہے میڈم ان کا تو دھندہ ہی غلط ہے بیچ مارکیٹ میں رہتا ہوں سب کے بارے میں سب خبریں مجھے میں نے تو آشا کو کئی دفعہ سمجھایا تھا کہ ان دونوں کے ساتھ میں مت رہا کر لیکن وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ مہش وہ لوگ جیسے بھی ہو اٹلیس میری مدد تو کر رہے ہیں ان کی وجہ سے مجھے رہنے کے لیے گھر مل رہا ہے تو پیسے زیادہ کما کے میں اپنے گھر بھیج پا رہی ہوں اگر انہیں چھوڑ دوں گے تو پھر کہاں جاؤں گے میں یہ رجت اور لکشمی کیا دھندہ کرتے ہیں یہ لوگ سب پتا ہے مجھے سمجھا لیکن اس دن میں پولیس کے سامنے خاموش تھا سمجھا تو پولیس کے سامنے کیا کر رہا تھا ایسا ایسا میرا گریبان پکڑنے آیا تھا اس وقت تو میں گم کھا کر خاموش ہو گیا تھا لیکن اگلی بار اگر تُو نے سب کے سامنے یہ تماشا کیا تو میں سب کچھ پولیس کو بتا دوں گا سمجھا مہم ہم نے رجت کا لپٹاپ چیک کر لیا مہش صحیح بول رہا تھا رجت اللکشمی کا کافی گندہ تھا پورا لپٹاپ ایڈل کنٹینڈ سے بھرا پڑا ہے اس طرح تو کہانی یوں بنتی ہے کہ لکشمی اور رجت کا ایڈل کنٹینڈ کا دھندہ ہے رجت کا لپٹاپ خراب ہوتا ہے وہ ریپئر کرنے کے لیے گٹو کے پاس چھوڑتا ہے اور اس دوران گٹو اس لپٹاپ میں ایڈل کنٹینڈ دیکھ لیتا ہے اور شاید بلاک میل کرنے کی کوشش کی ہوگی اور ہو سکتا ہے اسی بلاک میل کے چکر میں اس نے اپنی جان گواد ہو سکتا ہے مام لیکن اس پوری کہانی میں آشا کا فیٹ بیٹ تھی ہے good question اس تھیاری سے گٹو کا مرڈر میسری تو سولف ہوتا ہے لیکن آشا کے گائب ہونے کی گتھی نہیں ہو سکتا ہے رابط آشا اپنی فرینڈ لکشمی اور اس کے بوئی فرینڈ رجت کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور انہی دونوں کے کہنے پر اس نے گٹو کا مرڈر کر دیا اور فرار ہو گئی یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے گٹو لکشمی اور رجت کے ساتھ ملا ہوا تھا اور اسی نے آشا کو گائب کر دیا ہوگا یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آشا گٹو دونوں ہی لکشمی اور رجت کے سازش کا شکار ہو گئے ہو exactly کیا ہوا ہے وہ جاننے کے لیے آشا کے بارے میں ہمیں اور information ڈھونڈنی ہوگی اور اس رجت اور لکشمی کو پھر سے بلاؤ پوچھتاچ کرنی ہے ماسوم لڑکیوں کے ایڈل ویڈیوز بنا کر بیشنے کا دھندہ کرتے ہو تم لوگ اور گٹو کو اس بات کا پتہ چل گیا اس لیے تم نے اسے رستے سے ہٹا دیا اب بول کیسے مارا گٹو کو اور آشا کھا ہے بولتا ہے کہ تیکیے مام ہمیں کچھ نہیں پتا ہے ہم نے گٹو کو نہیں مارا یہ سچ ہے کہ ہم ایڈل ویڈیوز کا دھندہ کرتے ہیں لیکن اس پر کوئی ماسوم لڑکی کام نہیں کرتے ہیں پروفیشنلز ہوتے ہیں جو اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں آشا سے مارا کوئی لانا دے نہیں ہے مام اور تم میڈم تم نے بھی ہم سے جھوٹ بولا کہ آشا اپنی موسے کے گھر رہا کرتے تھا جبکہ تم نے ہی اسے امید سے ملوائے ہم میں مانتی ہوں کہ ہم غلط دھندہ کرتے ہیں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے آشا کو کوئی چھوٹ پہنچائی ہے سچ میں مام ہمیں نہیں پتا وہ کہاں گئی اور اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی بھی بات پتا کرنی ہے تو اس کے گھر سے پتا کریے مام آشا کا موسا ہی پوری فساد کی جڑے ہیں اگر اس نے آشا کے ساتھ وہ سب غلط نہیں کیا ہوتا تو شاید وہ گھر چھوٹ کر نہیں جاتی ارے آشا رکھو موسا جی میں میں جانتی ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہو آپ نے مجھے مساج پارلر میں دیکھا تھا نا لیکن موسا جی میں اپنے کالج کی فیس نہیں بھر پا رہی جس کی وجہ سے مجھے کارسپونڈنس پڑھائی کرنی پڑ رہی ہے اور آپ تو جانتے ہو کہ گھر پر بھی پیسے بجوانے پڑتے ہیں لیکن موسا جی صرف یہاں پر مساج ہوتا ہے کوئی غلط کام نہیں ہوتا اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے نا ارے آشا تم تو پنے کا کام کر رہی ہو لیکن میرا بھی ایک کام کر دو جو تم وہاں لوگوں کو مساج کرتی ہو نا وہ میرا بھی مساج کر دو موسا جی اب مساج کروانا چاہتے ہو ہاں 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 مساج سے شروع کرتے ہیں اس کے بعد جو تم مساج کے بعد وہ لوگوں کے ساتھ کرتی ہو نا میرا ساتھ بھی گھل آشا موسا جی میرا ہاتھ چھوٹی سون ناشا تیری موسی ہے نا باہر گئی ہے شام تک آئیں گے ہم دو لوگ فری ہو جائیں گے تب تک آجا آپ کو شرم نہیں آتی موسا جی میں آپ کی بیٹی کی طرح ہوں شکر صرف میری بیٹی کی جیسی ہے اور وہاں پارلل میں جو سب کے ساتھ کرتی کیا ان لوگ کیا لگتی ہے تو بیمی محمد حسنا جیسے ہمیں غلط کام نہیں کرتی سمجھے آپ آپ نے کیا سمجھ رکھا میں اس طریقی رڑکی ہوں کیا میں نے آج تک ایک ایسا کام نہیں کیا جس سے میرے محمد کی عزت خراب ہو سمجھے آپ سن ماہم اس کے بعد آشاد نے فیصلہ کیا کہ وہ کبھی گھر لوٹ کر واپس نہیں جائے گی پھر وہ میرے ساتھ ہی رہنے لگی پھر اس پیچ ہمارا جھگڑا ہو گیا اور وہ گھر چھوڑ کر چلی گئے پھر کچھ لوگوں سے پتا چلا کہ وہ آمیت کے ساتھ رہنے لگی اس کے فلیک میں اس پوری کہانے میں گٹو کہاں فیٹ بیٹھتا ہے اس کے موڑے والے دیا آشاد اس کے ساتھ کیا کری تھی ماہم اس بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے بلکہ آشاد نے اس آدمی کا نام کبھی ہمارے سامنے لیا ہی نہیں اور آمیت آشاد کا اس کے ساتھ کیا رشتہ تھا آمیت تو ایک نمبر کا یاش آدمی ہے بھیری گلتی ہے میں نے آشاد کو اس سے ملوایا تھا کیونکہ آشاد کو کام کی سکھ ضرورت تھی پر اسے وان بھی کیا تھا ساتھ میں کہ آمیت سے تھوڑا دور ہی رہے پر آمیت کے چنگل میں فس کئی وہ اس نے اسے پیار کا جھوڑا ناٹک کیا اور یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کا استعمال کر رہا اور جب تک پتا چلا وہ اس کی مجبوری بن چکا تھا بس پھر وہ اس سے اس سے دور بھی نہیں جا سکتی تھی مجبوری؟ کیسی مجبوری؟ مام گھر گھر چلانے کے لئے آشاد کو پیسوں کی ضرورت تھی اور اس کے علاوہ اسے اپنے گھر بھی پیسے بھیجنے پڑتے تھے اپنے ماں باپ کیوں تیس ہزار روپے اور مام اتنا پیسہ آج کے وقت کوئی کہاں سے کمائے گا تو اس لئے اسے اس پا میں ہی کام کرنا پڑتا تھا آمیت کے اچھا ایک بات بتاؤ آشاد سے آخری بار کب ہی لے تھے تم دونوں مام لکشمی کی اس سے لڑائی ہونے کے بعد میں تو اس سے کبھی نہیں ملا اور میں تو اسی دن سے اس سے نہیں ملی ہاں اس کے بارے میں آس پاس سے خبر ملتی رہتی تھی پر اس سے ملنے کبھی نہیں گئے جھوٹ بول رہو تم دونوں ہمارے پاس ثبوت ہے یہ تمہاری بلڈنگ کا CCTV فٹیج ہے جہاں پہ آشاد دکھ رہی وہ وہاں آئی تھی اور بدحواز حالت میں وہاں سے نکل کے چلے گئی کیا کیا تھا اس کے ساتھ بھر مام ایسے کیسے ہو سکتا ہے اس دن تو اپنی فرینڈ کی بردے میں گئی تھی وہ کافی دیر سے لوٹ کر آئی تھی پر رجت رجت تم تو گھر پہ تھے نا بولو ہاں وہ مام اب مو کھولے گا کیا اور چاہیے میں بتاتا ہوں مام آشاد اس دن ہمارے گھر آئی تھی جب آمیت سے اس کی لڑائی ہوتی مجھے تو پہلی ہی پتا تھا آمیت سالہ ایک نمبر کمینا آدمی ہیں لیکن لکشمی گھر پہ نہیں ہے وہ باہر گئی ہے تھوڑی دیر میں آئے گی اچھا ٹھیک ہے تو تو میں بعد میں آتی ہوں تم نکلے آج کے بعد مجھے اپنی شکل میں دکھانا بند کر تو بول پھر کیا ہوا آشاد وہاں سے چلی گئی مام اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا مجھے کچھ نہیں پتا میں بہت نچے میں تھا مام ہم اس سے بہت بڑی گلتی ہو گئے اور اب اسی گلتی کی سزا بھوکتے گا مام آشاد کی ماں یہ آپ سے ملنے باہر انتظار کر رہی ہے چلو موسیقی پیٹی میڈم میری آشاد کی بارے میں کچھ پتا چلا فیلحال تو نہیں پر بہت جلد ہم اسے ڈھون نکالیں گے پوری امید ہے ہمیں ایک بات پوچھ لی تھی آپ سے آپ کا پتی ریٹائرڈ ہے بیٹا کچھ کرتا نہیں گھر کئیسے چلتا ہے آپ کا میرے پتی کی پینشن سے موسیقی ایسے دس ہزار روپے مہینہ تو آشاد بھی بیزتے تھی جیسے تھے سکر کہ ہم لوگ اپنا گزر بسر کر لیتے تھے لیکن آپ کی پوچھ رہی ہے میڈم یہ سب نہیں کچھ خاص نہیں بس ایسے ہی چلی آپ کے گھر چلتے ہیں آپ کے گھر والوں سے کچھ پوچھتاش کرنی ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے میڈم یہ سب کیا ہو رہا ہے اس آدمی نے آپ کی بیٹی کے ساتھ زبردرسی کنے کی کوشش کی یہ کیا کیا رہی ہے وہی جو سچ ہے اسی وجہ سے آشاد ہی ان کا گھر چھوڑ کر چلی دی تھی تونے میری پیٹی اسی طرح تیری پیٹی جیسی تھی وہ تیری پیٹی جیسی تھی شاملال تیری حمت کیسی ہوئی میری پیٹی پہ ہاتھ ڈالنے کی ہمت کیسے ہوئی تُڑھو گی مہار ڈالوں کی مہار ڈالوں کی مجھے اس روحن کے بارے میں سارے انفرمیشن نکالو اس کا بینک اکاونٹ ڈیٹیل جس دن آشا غائب ہوئی تھی اس دن روحن کی کال ریکارڈ اور اس کا موبائل لوکیشن مجھے سارے انفرمیشن چھہیے Okay ma'am نکل آیا سے Ma'am روحن کے کال دیلز مجھے آشا کے بام بھی پاپا سے ملنا ہے دیکھئے میڈم اب وہ لوگ یہاں نہیں رہتے چلے گئے یہاں سے اور ہاں آپ کی جانکری کے لئے میں بتا دیتا ہوں کہ وہ لوگ ویلکم لوج ہے کوئی وہاں رہتے ہیں شکریہ جی آپ لوگ آشا کی کچھ خبر ملی اسی کی خبر لینے آئی ہوں روحن کا ہے آشا کا ہے یہ پتہ لگانا آپ کا کام ہے مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں تجھے اپنے جرم قبول کرنے کا ایک موقع دینے کے لئے پر ایسے تو تو قبول کرے گا نہیں لے جائیے مجھے کام لے جا رہا ہے میڈم روحن کام لے جا رہی ہے میڈم روحن آشا کے بادے میں کچھ نہیں جانتا ہم نے اسے عرس نہیں کیا صرف پوچھتاش کے لئے لے جا رہا ہے اگر اس نے کچھ نہیں کیا تو اسے کچھ نہیں ہوگا مجھے یہاں کیوں لیا گیا ہے آخر میں نے کیا 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 ہے یہ کیا ہے یہ دیکھ تیرا بینک اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ جو یہ دکھا رہا ہے کہ آشا ہر مہینے تیرے اکاؤنٹ پر تیس ہزار روپے کر کے ڈالا کر دی تھی جس میں سے صرف دس ہزار نکال کے تُو اپنے ماباپ کو دیا کرتا تھا باقی کا بیس ہزار خود کھا جاتا تھا اور کیا 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 ہے تنہیں سواری سر مجھے گلتی ہو گئی مجھے پیسو کا لالش آ گیا تھا لیکن پلیس میرے ممی باپا کو یہ بات مجھ بتائی گا سچ بتا آشا کا ہے کیا کیا تنہیں اس کے ساتھ میں نے کچھ نہیں کیا وہ میری بہن ہے میں اس کے ساتھ ایسا کچھ کیوں کروں گا کیا سوچ رہے مم ایک بات دماغ میں آئی راب ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آشا جو ہے امیت سے نہیں بلکہ گٹو سے پریگنٹ ہوئی ہو اور سبھی سے مدد مانگے جب اسے مدد نہیں ملتی ہے تو ہار کر اپنے بھائی سے مدد مانگ دی اور اس کا یہ بھائی روحن شاید گسے میں آ کر اس نے گٹو کو مار ڈالا پھر بعد میں آشا کو بھی ہو سکتا ہے نا برکل ہو سکتا ہے آشا کی پوری فیاملی کی کال ریکارڈز نہیں دیلگا ہو میڈم میڈم بہت پریشان ہوں ایک تو میری بیٹی نہیں مل رہی ہے اوپر سے آپ نے میرا روحن بھی بکڑ لیا ہے میں اسی کے بارے میں بات کرنے آئی تھی اس نے کچھ نہیں کیا میڈم اسے چھوڑ دیجئا وہ جائے جیسا بھی ہو لیکن اپنی بہن کے ساتھ نہ پورا نہیں کر سکتا وہ میڈم اکسکیوز می ایکسکیوز می ہلو میں ہمیں خبر ملی ہے ان کی ماں ابھی میرے سامنے کڑی ہے ہمیں انفارم کرتی ہوں میڈم میڈر روغن دیکھیں آپ کے لئے ایک بری خبر ہے آپ کی بیٹی مر چکی ہے یہ نہیں ہو سکتا میڈم یہ آپ کیا کہہ رہنگے دیکھیں ریٹھالا تھانے سے ہمیں خبر نہ لی اسی ایریا میں آپ کی بیٹی کی لاش ملی ہے آپ پلیز اپنے آپ کو سمحہ لیے اور گھر والوں کو خبر بھیجوا دیجئے ہمیں نکلنا ہوگا ہمیں نکلنا ہوگا آپ لوگ یہاں آپ سوچ رہی ہوں گی کہ ہم یہاں کیسے جب ہم روہن کو تھانے لے گئے تھے پوشتاج کے لئے تو آپ نے بہت یقین کے ساتھ کہا تھا کہ روہن کو پتہ نہیں راشا کہا ہے اور آپ نے اپنی یقین کی وجہ بھی بتائی دی پھر پتہ نہیں کیوں وہ بات میری گلے نہیں اترہی پھر میں نے آپ کے کال ریکارڈز چیک کرنے کے لئے کہا اور ہمیں ملا جس رات گٹو کا مرڈر ہوا تھا اس رات دلی کے کسی پی سی او کا کال آیا تھا آپ کے موبائل پر اور وہ پی سی او گٹو کے گھر کے پاس تھا اور آشا کو گٹو کے ساتھ آخری بار دیکھا گیا تھا مجھے یقین ہو گیا تھا آشا نے اس رات آپ ہی کو کال کیا تھا اس لیے پاکڑ لے جائیں گے پاکڑ لے جائیں گے نگل بڑا کیکہ آپ پاکڑ لے جائیں گے ہے کہ وہ پاگل ہو گئی وہ میں اور یہ نہیں چاہتے کہ آپ لوگ یہ سے پاسی پر چڑھا ہے اس لیے مہا سے میں اسے لے کر باگ گئی اور یہاں لانکے چھپا دیا میں کیا کر دیا کاتل کو چھپانے اور پولیس کو گمراہ کرنے کی جرم میں آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے راوت مرد کوڑ سے اورڈر نکال کر آشا کو منٹل ہسپیٹل بھیجنے کا انتظام کر بھلے ہی آج ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کی طرح سپنے دیکھنے اور انہیں پورا کرنے کی آسادی دینے لگے ہیں لیکن ہم ان کا وشواہ سب بھی نہیں جیت پائے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اپنی موسا کی زیادتیوں کا شکار ہونے کے بعد آشا سب سے پہلے یہ بات اپنے ماتا پتا کو بتاتی ہے اس حالات سے نپٹنے کے لیے ان کی مدد لیتی ہے لیکن ایسا کرنے کی بجائے اس نے دوسروں سے صلاح اور سہارا لینا زیادہ بہتر سمجھا اور اپنے حالات اور دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہوتی چلی گئی اگر اس کے ماتا پتا نے آزادی کے ساتھ ساتھ اسے اپنا وشواس بھی دیا ہوتا تو شاید اس کے ساتھ یہ سب نہ ہوتا جو ہوا لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس سارے معاملے میں پوری غلطی صرف آشا کے ماتا پتا کی ہے کچھ ذمہ داری آشا پر بھی جاتی ہے اور اس کی غلطی ہے نہ نہ کہہ پانا اگر اس نے امیت رجت اور لکشمی کے ساتھ اور ان کی دوستی کو نہ کہتے ہوئے اچھے دوستوں کی تلاش کی ہوتی تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اسے وہ اچھے دوست نہیں ملتے لیکن اپنے حالات سے ہار مان کر اپنی زندگی میں آنے والے ہر انسان کو وہ صرف ہاں اور ہاں کہتی گئی اور دھوکہ کھا بیٹھی ہم اپنی بیٹیوں کو آزادی دیں لیکن ساتھ ہی انہیں یہ وشواس بھی دلائیں کہ غلطی چاہے ان سے ہوئی ہو یا ان کے ساتھ ہوئی ہو ہم ان کا ساتھ دیں گے اور ساتھ ہی انہیں جیون میں نہ کہنے کا مہتو ضرور سکھائیں اب میں آنوف سونی آپ سے بھیدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں ایک اور چونکا دینے والے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں کرائیم پیٹرول ڈائل ایک شون نشون نی سبک ایک کو سیکھ ہم سب کو جائے ایسے اور بھی مزدار ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں